تو اتر پردیش پر کشمیری یوکوں سے مارپیٹ کے بعد اب اس پورے معاملے میں لگاتار سوال اٹھریں اسی پر ایک پریس کنفرنس ہو رہی ہے سیدھے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں سیدھے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں سیدھے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں آپ افزل ہیں؟ سیدھے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں اور ہم نے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ ہیں اور ہم اجنتا بھی تمہارا ساتھ ہیں آج کی بعد آپ کو دکان لگاؤ گے دکان کے لیے ہم آپ تمہارے لیے بلکل انتظام رکھیں گے تمہارا دیان رکھیں گے تم لگا سکتے ہیں ادھر پر یہ سب ہم نے دیا یہ بلکل سیدھے آپ بیچ رہے تھے کچھ لوگ آیا گاڑی میں تھے کچھ نے ایسے کہ انہوں نے کیا کیا لوگوں کو مارنے لگے کچھ پوچھ رہے تھے کچھ کوئی الزام لگا رہے تھے جی ایسے بتایا ہے وہ آئے تھے لوگ بتایا ہے وہ تم لوگ ہے تم آتکوازی ہے یہاں بیجتے ہیں وہاں پتھر پھینکتے ہیں اس لئے پوچھتا ہے بس اتنے بتایا ہے مارویٹ کرنے لگا تھا یہ ہے سر ہمارا یہ ہی دیکھا ہے اور ہمارے سے دیکھو ادھار کر دے دو تمہارا پاس ہے ہم نے دکھایا تھے ہم نے ادھار کر دے بتائیے تمہارا دبلیگٹ پر ہم نے آرجان آلہ ہے ہمارے پاس تو اور لوگ آیا ان لوگوں نے ہم نے بچا لیا جب تو پولیس کو پھون کیا ہے پولیس آ گیا اور ہم کو پتھانے میں لے گیا ہم نے وہاں یہ فائر دے دیا اور جو دوسرے لوگ ہمارے ساتھ ہے عبدالسلام یہ باگ گیا اس کو بہت بہت کر گیا اس نے ماروال وہاں چھوڑ دیا وہ باگ گیا بس یہ ہے ہمارے پاس بات آ گئے ایک اچھی بات تھی کہ کوئی جو عام ناغرت تھے لکھناوں کے وہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے آپ کو کیسا لگاتی وہ اچھا ہے اس لوگ نے ہم کو بچا لیا اس لوگ نے ان کو بتایا جو بھی یہاں ہیں چاہے کشمیر کا ہے گجرات کا بھی ہے ان لوگوں کو بچانا تھا اس کو پوچھنا ہے یہ پولیس کو دیجئے پولیس کو دینا وہ پوچ پاش کرے گئے یہ ان کا کام ہے تم لوگ کون ہے تمہارا کوئی پتا نہیں ان لوگوں نے آپس لڑنے لگا یہ کیا ہے وہ کیا ہے ان لوگ نے ہم کو بچا دیا جو لوگ آیا تھا ایک دو بندے اچھا ابھی پولیس کے بیچ میں آنے کے پہلے وہ پولیس سے پہلے آگیا نہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں وہ تو رہگیر سے جا رہے تھے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے انٹروین کرنے کے پہلے جب پولیس آپ سے ملی اس کے پہلے کیا آپ لوگ بہت ڈر گئے تھے آپ کو کیا رگا کہ یہاں بزنس نہیں کر پائیں گے آپ کو بھاگنا پڑے گا چھوڑتے ہیں ہاں وہ تو ہم نے لے گئے تھے ایک بھاگ گیا تھے ہم نے بھی سوچا بھاگ نہ پڑے گا تو کیا کریں گے اس لوگوں نے ان لوگوں نے بتایا اگر کال سے یہاں ہوگا لکھنوں میں تاب تک آپ کو مار ڈال دیں گے کال دن میں یہاں نہیں رہنا بس آج دن ہے کال یہاں سے ہٹنا یہاں کبھی شہر میں دکھا دیں گے پورا لکھنوں میں تو کیا آپ آپ کثمیس کر جائیں گے آپ بھوکے رہیں گے بلسائے کریں گے ہمارے پاس مال ہے سر بھی ہمارے پاس مال ہے آٹ ڈال دن لگے گا ہمارا ادھارہ بھی ہے مارکنے پینسہ بھی ہے ہندو بھائی کی پاس مسلمان کو ابھی وہ پینسہ ہم کو سمیٹنا ہے تب جائیں گے پولیس کی کاروائی سے آپ کتنا سنتوس مال ہے اچھا لگا ہے ان لوگوں نے بتایا صاحب نے ہم کو دیا ہے کہ آپ بیٹھئے وہاں دکان اپنا لگا لیجے اب آپ کو تمہارے حفاظت کریں گے وہاں کوئی نہیں آئے گا اس کی لئے ہم کاروائی کرنے کے لیے تیار ہے کاروائی کریں گے آپ کی جانکری کے لیے اپنے ملک کو کہا ہے کہ کل اسی جگہ پر ان کی سپان لگے گی اور جو اپنی جنگ چکریا جیسے ہی ہمیں پیس کرتے ہیں وہی اور اس بار پر یہ سہمت ہوگے یہ عبدالسلام جی اور محمد افضل سے حملوں کی بات ہوئی ہے ہماری اور ای ڈی جی زون لکنوں کی بات ہوئی ہے اور ہم نے ان سے انرو دیا ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ نے اپنا ویاوسائی چلا رہے تھے لکنوں میں آپ وہی پر اپنا ویاوسائی کیجئے اور ہم یہ سنشت کریں گے کہ کسی پرکار سے کوئی بات آپ کے دھندے میں نہیں آئے گی اور ہمارے انرو دیا پر یہ سہمت ہوا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہیں پر جہاں اپنے ٹھری لگا رہے تھے یہ اپنا جو بھی اور بھی لوگ جو کشمیری بھائی یہاں ہیں وہ جہاں بھی اپنا ڈی آبسائی کر رہے ہیں وہاں پر کریں تو پریس کونفرنس ہو رہی تھی اور اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو کشمیری یوبک تھے ان کے ساتھ وہاں پر مار پیٹ کی گئی کچھ بھگوہ دھاریوں کی طرف سے لیکن جو پیڑت یوبک تھا وہ خود میڈیا کے سامنے آئے اور اس بات کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے اس نے بتایا کہ 20 سال سے وہ لگاتار آ رہے ہیں لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے ان کو آتنکی بتایا گیا پتھر فینکنے والا بتایا گیا اس طریقے کے شبدوں کا پیوک کیا گیا لیکن ابھی لگاتار اس پریس کانفرنس میں آشفاسن دیا گیا کہ دوبارہ سے وہاں پر اپنا بیاپار کر سکتے ہیں کسی طریقے بھی کوئی دکت کشمیری کو بلکل نہیں ہوگی اگر دیش مکوچ اس طریقے کے ماحول بیگارنے کی کوشش کی جاری ہے کچھ لوگوں دورہ تو ان پر کاروائی کی جائے گی موسیقی